جب آپ پاکستان میں پیدا ہوں اور پتہ چلے کہ پہلی سانس کے ساتھ آپ پر دو لاکھ کا کرزہ چڑھا ہوا ہے اور دھوپ کا ٹیکس الگ دینا پڑے گا اب مریم نواز کبھی کسی کی کتاب نہیں کھولیں گی بچے کی کتاب سے عمران خان کی تصویر نہیں کی جیسے کہ یہ کہنا آپ سب لوگوں نے تو سنے ہی ہوگا غرم ہے یا خوشی ہے تو یہ نائن کلاس کی اردو کی کتاب میں چھاپی گئی نظم اب بچوں کو نظم کی جگہ گانے پڑھائے جائیں گے یا یہ سب ابھی کیوں ہونا تھا ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا لیسا ردرک چین سے منگوائی جا رہے ہیں ٹیماتر ایران دے رہے ہیں پیاز اور کیلہ بھارت سے دالے کینیڈا سے کندم رود سے رہے ہیں اور زراد ہماری ڈیر کی ہڈی ہے آجیو پاکستانی کرنسی پہ تو تو میرا ادبار اسی دن اٹھ گیا تھا جب پتہ چلا کہ شمشاد اختر آرد اور عشرت حسین مرد ہے ویسے مریم نواز کی حرکتیں مجھے گوویندہ کے فیرم راجہ بابو کی یاد دلاتی ہیں جس میں گوویندہ ہر طرح کے پروفیشن کا یونیفارم پین کے دیوار پر اپنی دسوئیر لٹکاتا ہے لگتا ہے مریم نواز نے بہت سی بولی ووڈ کی فرمز دیکھ رکھی ہیں سید فیملی سے ہوں ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جس سے والدین کو دکھ پہنچیں حریم شاہ بس اب یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا ایچ مشکل پاپر باقی ایچ میں دستحاب ہے ملک لوٹر سے پہلے جب ہماری طرح یہ لوگ بھی عام شریح ہوا کرتے تھے شادی کے پندرہ سال بعد عورتیں بچوں کو اپنی شادی کے آبوم دکھا رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو بیٹھو کتنی پیاری تھی میں تم لوگوں کے اببہ نے یہ حال کر دیا ہے محترم جناب علامہ اقبال رحمت اللہ نے نو مائی کے جلسے میں شرکت کی نکہ کے وقت مولوی نے حاضرین سے پوچھا کسی کو اس شادی پہ اعتراض تو نہیں ہے پیچھے سے ایک سہمی سی آواز آئی جی مجھے ہے اعتراض مولوی نے کہا تم خاموش رہو بطمی تم دلہے ہو لڑکی نے آئس کریم کھاتے ہوئے کہا جان کچھ ایسا کہو رولا کے گیا عشق تیرا فیران نے بڑی بڑی پائیاں کی کی تھی لیکن کسی غیر ملکی کے ہاتھ اپنا سمان چاند پہ نہیں بھیجا تھا بیوی اٹھ جائے میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں شاہر نے کہا تو میں کون سا طویہ پہ لیٹا ہوا ہوں آج کل کے ریلیشنشپ لڑکی جان آپ نے سانس لیا لڑکا جی جان لڑکی مجھے نہیں بتایا نا جو میں نہیں بولتی یونیورسٹری میں ہمیں چار سال تک بہت کچھ سکھایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ ان چار سال کے بعد کرنا کیا ہے شادی کی پانچ اہم رسمیں جھولک مہنڈی برات ولیم اور نراز رشتہ دار کو منانا اگر موبائل کپریوں والے سج بولنے لگ جائے نا تو آپ رو پڑھیں جیسے کہ جس نمبر پہ آپ کال کر رہے ہیں وہ جان بوچھ کر آپ کی کال نہیں اٹھا رہا موسیقی